اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا وہ تمہارا دشمن ہے تم اس کے کہنے میں آ گئے اب تم اور ہوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم اپنے اوپر ظلم کیے ہیں اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ کو بہت رحم آیا اور رحم کرنے والے ہیں اور آدم علیہ السلام کو انہوں نے معاف کر دیا جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ یہ گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے آئندہ ایسے نہ کروں گا وہ معاف کر دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی حدایت لے کر تمہارے پاس آئے تم اس کا کہنا ماننا جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کے کہنا مانیں گے اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ وہاں جلتے رہیں گے